بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب ہمارے پاس اسی موق پیپر کے فی آر ون کے موق پیپر کے کچھ ایم سی کیوز ہیں چھے کے قریب آئیں ذرہ کے کر کے ہم سب کو دیکھتے ہیں جناب میرے پاس سب سے پہلا ایم سی کیو ہے from the following data calculate the maximum possible impairment loss that can be reversed through profit and loss account for the year ended 34 December 2020 2020 میں maximum کتنا impairment loss reverse کر سکتے ہیں جتنا آپ نے بک کیا ہے minus جو آپ نے reduce depreciation کا benefit لیا ہے یا پھر آپ نے اتنا reverse کرنا ہے impairment کو کہ asset اپنی اسی amount پہ چلا جائے in case اگر وہ impaired نہیں ہوا ہوتا sir میرے پاس carrying amount پہلی جنوری 2019 کی ہے 2019 کی میرے پاس carrying amount ہے 4 لاکھ روپے 35000 روپے کا آپ نے impairment 2019 میں بک کر لیا تھا ٹھیک ہے اور 2019 کے end پہ آگے ہم نے بک کیا تھا 2019 کے start پہ اس کی live 8 سال تھی تو یہ کام کرتے ہیں ہم حضوب کرتے ہیں جناب ہمارے پاس asset کی carrying amount at first january 2019 sir with impairment without impairment دو column بنا لے دیں ہم سر ہمارے پاس with impairment میں اور without impairment میں پہلے دن دو amount same ہوگی کتنی جی چڑھ لاکھ روپے کی اچھا جی اس asset کا جو useful life کا حساب کتاب ہے وہ 8 سال ہے پہلی جنوری پہ تو depreciation میں نے بک کیا ہوگا سر 2019 کے end پہ آکے 31 سمبر 2019 پہ آکے میں نے depreciation بک کی آگا پچاس ہزار روپے اس کے بعد 31 دسمبر پہ ہی میں نے impairment بک کی ہوگی 31 دسمبر 2019 پہ میں نے impairment بک کی ہے 30 5,000 ٹھیک ہے جی اب بتائیں سر میرے پاس 31 سمبر 2019 پہ carrying amount کیا تھی without impairment چار لاکھ مائنس پچاس ہزار مائنس پیتس ہزار ٹھیک ہے یہ میرے پاس آتا ہے سر تین لاکھ پندرہ اور سر یہاں میرے پاس آتا ہے کوئی آہ ساڑھے تین لاکھ اگر impairment بک نہ ہوتی تو carrying amount ساڑھے تین ہوتی impairment کی وجہ سے تین پندرہ ہو چکی پھر دوزر بیس کا حساب کتاب آیا دوزر بیس میں ہم نے سر depreciate کیا ہوگا اس کو سات سالوں پہ ٹھیک ہے جی سات سالوں پہ اگر میں تین لاکھ پندرہ کو depreciate کروں تو میرے پاس آتا ہے سر 45,000 اور original سالانہ depreciation کوئی پچاس ہزار روپے کی تھی سر یہ میرے پاس آتا ہے کوئی دو لاکھ ستر ازار اور وہاں میرے پاس آتا ہے سر تین لاکھ آپ بتائیں جی مجھے پتا چلا کہ recoverable amount پہنچ چکا ہے کوئی چھہ لاکھ پانچ پہ چھہ لاکھ پہ تمہیں لے کے نہیں جا سکتا میں maximum دو ستر کے ایسٹ کو تین لاکھ تک لے کے جا سکتا ہوں یعنی reversal maximum کتنی بک ہو سکتی ہے تیس ہزار روپے کی اس سے زیادہ reversal possible نہیں کیونکہ اگر اس سے زیادہ reversal آپ نے بک کی تو آپ کا ایسٹ اپنی would have been carrying amount in absence of impairment وہ اس سے بھی آگے نکل جاتا تو ہماری limitation ہے کہ ہم اس کو صرف burn کر سکتے ہیں بک کر سکتے ہیں تیس ہزار روپے پہ ٹھیک ہے جی دوسرا طریقہ کیا تھا کہ میں نے last year impairment بک کی تھی کتنے کی 35000 روپے کی میں نے اس سال depreciation کم بک کیا کتنے کا پانچ ہزار روپے کا تو مجھے پانچ ہزار روپے کا depreciation کم بک کرنے پر فائدہ ہو گیا تو میرا net loss کتنا رہ گیا تیس ہزار اب بھی مجھے ساتھ تیس ہزار کا حساب کتاب تو میرے پاس اس کا answer ڈیس ہے اسی مثل جو میرے پاس دوسرا ایم سی کی ہوئے وہ یہ کہنے جناب which of the below is not an investment property ٹھیک ہے جی دیکھیں اگر آپ کوئی بھی ایسے ٹرینٹ پہ دیتے نا اپنے ایمپلوئیس کو تو یہ پی پی ٹریٹ ہوگا اس کے علاوہ باقی آپ نے کمپنی کے باہر کسی کو بھی دینا ہے customer کو دینا ہے supplier کو دینا ہے ٹھیک ہے جی کمپیٹرز کو دینا ہے لیکن کمپنی کے ایمپلوئیس کو اگر آپ نے پی پی سری investment property rent پہ دے دی تو پھر وہ count نہیں ہوگی investment property which will be treated as property plant and equipment ٹھیک ہے جیسے پیچھے پورا ایک حساب کتاب ہے لیکن بس آپ کو آپ کے level پر اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایمپلوئیس کو دی جانے والی property rent پہ بھی اگر دے دی جائے نا تو بھی سر وہ investment property کی definition سے بہار ہے پھر جی غلام limited was granted 300,000 for the purchase of an asset costing 800,000 1st January 2018 سر ہمیں ایک grant receive ہوئی 3,00,000 8,00,000 asset useful life complete nominal value method پہ چلتی ہے اور سر grant income grant asset accordingly adjust ہوتا ہے سر ہم کرتے یہ ہیں کہ جو grant receive ہوئی ہوتی وہ asset کی cost پہ سے net کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا asset کی depreciation reduce ہو جاتا پھر وہ کہہ رہے جی کسی نامساعد حالات کی وجہ سے 80% grant ہم نے 31 سبب 2020 کو return کر دی کیا کر دی return کر دی اب وہ کہہ رہے جی بتائیں depreciation expense 31 December 2020 کا کتنا تھا آسان ہے سر third part ہے ہمارے پاس asset دیکھ لیں کہ میرے پاس asset کی cost تھی 8,00,000 grant اس میں سے ملی مجھے 3,00,000 روپے گی میرے پاس سر حساب کتاب بج گیا کوئی 5,00,000 روپے گا ٹھیک ہے اب بدائیں سر میں نے اس پر ایک depreciation بک کیا ہوگا 2018 2018 2019 2019 اور 2020 2020 2020 کے end پر مجھ سے grant واپس لی گئی ہے دس سال کی life ہے تو 50,000 روپے کا سالانہ depreciation میں نے بک کیا ہوگا ایسا اب بدائیں سر میرے پاس scaring amount کتنی رہ گئی تھی پانچ لاکھ مائنس پچاس زار کے تین depreciation تو ساڑھے تین لاکھ کی book value رہ گئی تھی اس پوائنٹ پہ آکے ہم سے grant واپس لے لی گئی اسی پرسنٹ grant تو کتنی grant چھوڑ دی گئی ہمارے پاس سر صرف بیس پرسنٹ grant چھوڑ دی گئی تو تین لاکھ کا بیس پرسنٹ بنتا کتنا ساڑھا تو سر standard آپ سے کہتا ہے آپ assume کریں کہ start سے ہی ڈے ون سے اتنی grant ملتی تو میرے پاس asset کی value 8 لاکھ مائنس ساٹھ ہزار ہوتی میرے پاس سر یہ آتا جناب سات لاکھ چالیس ہزار ہوتی اور دس سال کی life based سر میرے پاس جو depreciation بنتا وہ بنتا کتنا جی سیونٹی فور تاؤزن سیونٹی فور 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 ایسا آپ بدایں سر میرے پاس اس asset کی value کیا ہوتی یا ہونی چاہیئے شڑائے سے چوتھے سال کے تیسے سال کے انڈ پر پانچ لاکھ اٹھارہ تو مجھے ایک بات بتا اس پر آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو دو ازار بیس کا depreciation آپ نے revise کرنا ہے ٹھیک ہے جی چوبیس ہزار سے اور بڑھانا ہے پچھلے سالوں کے سارے depreciation جو کم بک ہوئیں وہ بھی اسی سال آپ نے بک کرنا ہے کیونکہ grant آپ کی جائے وہ reverse ہو رہی ہے تو آپ کو effectively دو ازار بیس میں پچاس ہزار روپے کا دو ازار بیس کا depreciation بھی بک کرنا ہے اور چوبیس ہزار روپے کے آپ کو تین depreciation بھی بک کرنے ہیں تو چوبیس ہزار multiply by 3 پلس پچاس ہزار یا تھا سر میرے پاس ایک لاکھ بائیس ہزار روپے اور سر ہمارے پاس ایک لاکھ بائیس ہزار روپے والا جو بھی option ہے وہ صحیح ہونا چاہیے سر میرے پاس ایک لاکھ بائیس ہزار آ رہا ہے اپشن اے ٹھیک ہے جی اتنا amount reverse ہونا چاہیے دہنے جی ایک سٹپ اور آگے جائے ہم نے تقریباً تین mcq's دیکھ لیے ہیں تین اور دیکھ لیتے ہیں سر میرے سامنے adjustment number 4 یا سوری mcq number 4 آ رہا ہے which of the following statements related to grant of non-depreciable asset is correct non-depreciable asset پہ جب بھی grant receive ہوتا ہے ہم اس کو record کرتے ہیں deferred grant income کے طور پہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں secondary conditions کیونکہ asset تو depreciate ہوگا نہیں اس کے حساب سے grant income پینل میں نہیں جائے گی ہم دیکھتے ہیں secondary conditions بعض اوقات زمین کے ساتھ آپ کو condition یہ ملتی ہے کہ اس پر ایک پی پی بناو بعض اوقات آپ کو condition یہ ملتی ہے کہ سفائی کروا دو اس کی تو زمین آپ کی ہوگی بعض اوقات آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس پہ پانچ سار کھیتی باری کرنی ہے تو جو secondary condition ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ grant income پینل میں لے کے جاتے ہو یہ کہہ رہا ہے جی grant related to non-depreciable asset is taken directly to equity نہیں بھائی نہیں such grant is recognized in profit and loss immediately بالکل بھی نہیں such a grant is always treated as a liability always treated as a liability such grant is taken to penal on secondary conditions are fulfilled دیکھیں ہمیشہ تو liability ہی نہیں دے گی کبھی تو penal میں جائے گا نہیں تو ہمارے پاس چوتھا پوائنٹس ہی ہوتا ہے کہ secondary conditions کو دیکھتے ہوئے ہم grant کو income میں لے کے جاتے ہیں پھر ہمارے پاس adjustment number mcq number 5 یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس diluted eps calculate کرنے کے لئے data موجود ہے weighted average number of ordinary shares profit after tax and preferred dividends 4 لاکھ تو یہ کام کرتے ہیں basic eps نکال لیتے ہیں basic eps کتنا ہے جی 4 لاکھ divided by پچاس ہزار basic آتا ہے سر میرے پاس 8 روپے ٹھیک ہے پھر diluted eps کے لئے ہم کریں گے یہ کہ پہلے چیک کریں گے کہ جو ہمارے پاس security ہے وہ diluted ہے بھی یا نہیں تو سر مجھے ایک بات بتائیں اگر میں preference shares کو دیکھوں تو بائیس ہزار روپے preference shares کے dividend ہے اور ان کو convert کرنے پر صرف 2000 shares issue ہوں گے تو بائیس ہزار روپے کا dividend مجھے نہیں دینا پڑے گا once he ordinary share میں convert ہو جائیں لیکن مجھے 2000 shares issue کرنے پڑے گی تو اس کا مطلب ہے یہ تو 11 روپے کا amount آتا ہے اس کا مطلب ہے بھائیہ یہ تو basic سے زیادہ ہے تو یہ تو anti dilutive ہے dilutive تو نہیں ہے اور ایسے اگر میں چیک بھی کرنا چاہوں تو 4 لاکھ پلس 22 ہزار divided by پچاس ہزار پلس دو ہزار سر میرے پاس یہ بنتا ہے around کوئی چار لاکھ 22 ہزار divided by ڈیوائیڈڈ بائیہ ڈیوائیڈ ہزار یہ میرے پاس بنتا ہے سر کوئی 8.11 یا 8.12 نہیں سر یہ اس کا مطلب anti dilutive security ہے ہمیں dilutive ی پی ایس اور basic ی پی ایس اٹھ روپے ہوگا ٹھیک ہے جی ڈالوٹی ڈیپی ایس اور بیسک ایپی ایس دونوں اٹھ روپے ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہے پھر یہ کہہ رہے کہنا پچھتا فالنگ is not government grant cash received to pay wages yes government grant cash received from government to further پرچیدہ ویسٹ یہ بھی government grant loan given by the government to subsidize rate یہ بھی government grant advice مو کی بات کرنا کچھ دینا نا یہ grant نہیں ہے سمدہ بھئی یہ صحیح جواب ہے not a grant this is government assistance یہ grant نہیں ٹھیک ہے جی سر ہم نے سارے mcu's دیکھ لیے ایک step اور آگے بڑھتے ہم جناب thank you very much